ہمارے چینل تعبیر نامہ میں خوش آمدید السلام علیکم حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواہ میں پاکیزہ روٹیوں کا دیکھنا عیش ہے اور اگر روٹی پاکیزہ نہیں ہے دلیل ہے کہ اس کی عیش نہ خوش ہوگی اور اگر دیکھے کہ روٹی خرید کر گھر کو لے گیا ہے تو خیر و منفات اور روزی فراخ اور مال حلال پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے کسی کو روٹی دی ہے دلیل ہے کہ اس کو راحت پہنچائے گا حضرت عم سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس نے دو تین روٹیاں پائی ہیں دلیل ہے کہ غم و اندوں سے رہائی پائے گا اور شادی اور راحت دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے نامعلوم جگہ پر آدھی روٹی پائی ہے دلیل ہے کہ اس کی آدھی عمر گزری ہے اور اگر دیکھے کہ تھوڑی روٹی پائی اور اس کو نہیں کھا سکا ہے دلیل ہے کہ اس کی موت قریب آئی ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سی روٹیاں ہیں اور کھائی نہیں ہیں دلیل ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے گرم روٹی کھائی ہے دلیل ہے کہ اس کو اندوں پہنچے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ہے کہ خواب میں گرم روٹی دیکھنا عش اور راحت پر دلیل ہے اور خوشک روٹی اس کے خلاف ہے چھان آئے کا کھانا کہت اور تنگی پر دلیل ہے اور گرم اور پاکیزہ روٹی کھانی بادشاہ کے عدل اور انصاف پر دلیل ہے اور باجرے کی روٹی تنگی عش اور پرہیزگاری پر دلیل ہے اور جو کی روٹی کھانی زہد اور پرہیزگاری پر دلیل ہے اور دھان کی روٹی سختی اور کاموں کی بستگی پر دلیل ہے اور مسور اور باکلا کی روٹی غام و اندوں پر دلیل ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ہے ادر دیکھے کہ اس میں سوکھی روٹی کھائی ہے دلیل ہے کہ اس پر روزی فراخ ہوگی اور بعض کہتے ہیں ان کے خواب میں پہلی روٹی کھانا کو تاہی عمر پر دلیل ہے اور ادر دیکھے کہ گول روٹی اس کی پیشانی پر لٹکی ہوئی ہے دلیل ہے کہ درویش ہوگا حضرت اسماعیل عشس رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ہے کہ نان کی تعویل امیر اور بزرگ اور ریس لوگ ہیں اور اگر بادشاہ خواب میں ایک روٹی دیکھے دلیل ہے کہ اس کا مک زیادہ ہوگا اور اگر سودادر دیکھے تو اس کا مال زیادہ ہوگا اور ایک روٹی کی تعویل ایک درہم سے ایک ہزار درہم تک ہے ہر ایک شخص کے حوصلے کے مطابق اور اگر ریایہ میں سے کوئی شخص دیکھے تو اس کی جائداد اور عزت زیادہ ہوگی حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی چیز خواب میں روٹی سے بہتر نہیں ہے کیونکہ روٹی خواب میں مال حلال ہے جو بغیر محنت کے حاصل ہوتا ہے اور خواب میں روٹی پکانے کی تعویل طلب معیشت میں کام کرتا ہے اور روٹی میں جلدی کرنا مال کی بزرگی حاصل کرتا ہے حضرت زفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں روٹی چار وجہ پر ہے ایک ایش خوش دو مال حلال تین خیرو برکت کا مہینہ چار نان خواب میں طالب مال ہے اور اگر دیکھے کہ روٹی کھلی ہے دلیل ہے کہ بہت ساما لڑائی اور جھگلے سے حاصل کرے گا اور بعض اہل تعبیر کا بیان ہے کہ نان بائی تعویل میں بادشاہ آدل سے ہیں فران روٹی پکانے والا روٹی پکانے والے کو خواب میں دیکھنا لوگوں کی مسلحتوں کو جانے والے پر دلالت کرتا ہے روٹی پکانے والے کی تعبیر استاز اور جیلر ہے کبھی اس کو دیکھنا فرار اختیار کرنے اور دور ہونے کی علامت ہوتا ہے اور کبھی اس کی دلالت کسیرل نسل شخص پر ہوتی ہے اور کبھی اس کی رویت کنوارے کے لیے شادی اور شادی شدا کے لیے اولادال پر دلالت کرتی ہے اب پھر اس کی تعبیر نہ خانہ کا مالک ہے بسا اوقات روٹی پکانے والے کی تعبیر بادشاہ کے خادم سے کی جاتی ہے اور کبھی نماز چھونے پر اور تات سے غفلت برتنے پر اور پریشانی وغیرہ اور محتاجگی پر بھی دلالت ہوتی ہے اس کی تعبیر کی کئی صورتیں ہیں ایک سفید رن کی روٹی خوشگوار زندگی اور مبارک رزق کی علامت ہوتی ہے دول کالے رن کی روٹی زندگی میں تکلیف واقع ہونے کی علامت ہے تین بعض علماء تعبیر کہتے ہیں کہ ہر روٹی چالیس سال عمر پر دلالت کرتی ہے چار بعض کی رائے کے مطابق چپاتی کی دلالت شمار کیے جانے والے مال مثلاً ہزار سو ہیں دس وغیرہ جو صاحب خواب کی حالت کے مطابق نہ ہو پانچ کروے ذائقہ والی روٹی کروی زندگی کی اور شہد اور چینی کی طرح میٹھی روٹی قیمتوں میں گرانی واقع ہونے کی علامت ہے چھے گندم کی روٹی کی بھی یہی تعبیر ہے ساتھ خراب گندم کی روٹی کھانا شہد کو موم کے ساتھ کھانے کی علامت ہے گاتھ تعبیر کے لحاظ سے سب سے بہتر تعبیر تنور میں پکی ہوئی روٹی کی ہے نوخ روٹی کی دلالت علم اور اسلام پر بھی ہوتی ہے اس لیے وہ دین کا ستون روح کی قوت اور نفس کی حیات ہے دس کبھی اس کی دلالت انسانی زندگی پر اور کبھی اس مال پر ہوتی ہے جو روح انسانی کو قوت کو بخشتا ہے گیارہ کبھی چپاتی کی دلالت عذاب پر اور کبھی ماننے پر بھی ہوتی ہے کبھی اس کی دلالت تربیت کرنے والی ماں اور دین کو درست کرنے والے غذاب پر ہوتی ہے اور کبھی اس کی دلالت عورت کی حفاظت بارہ روٹی صاف زندگی حاصل کردہ علم اور سفید خوبصورت بیوی پر ہوتی ہے تیرہ خواب دیکھا کہ وہ عام لوگوں میں اکمزوروں میں روٹیاں تقسیم کر رہا ہے تو تعبیر ہے کہ صاحب خواب اگر طالب علم ہے تو اس کو علم نصیب ہوگا اگر وائز ہے تو یہ روٹیاں اس کے واز پر دلالت کرتی ہیں چودہ اگر ان روٹیوں کو لوگ کھائیں تو یہ صدقہ کرنے کی طرف اشارہ ہے اتابیر یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے محتاج ہوں گے پندرہ کسی میت کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف روٹی پھینک رہا ہے تو یہ دلیل مال ہے یا کسی دوسرے کے ہاتھ سے ایسی جگہ سے رزق ملنے کی علامت ہے جس سے رزق ملنے کی کوئی امید نہ ہو سولہ بادلوں کے اوپر آ چھت کے اوپر آ کھجور کے تنوں پر روٹی دیکھنا روٹی کی قیمت بڑھنے کی علامت ہے اسی طرح تمام مبیعت اور کھانے کی چیزوں کو مذکورہ چیزوں کے اوپر دیکھنا ان کی قیمتوں میں اضافی کی دلیل ہے سترہ خواب دیکھا کہ روٹی کو زمین پر پاؤں سے روندہ جا رہا ہے تو یہ ایسی معاشی خوشحالی کی علامت ہے جو اترانے کا سبب بنے اٹھارہ خواب دیکھا کہ کسی مرد نے اس کے لئے روٹی لی ہے یا دیکھا روٹی اس کے ہاتھ سے آگا بیت الخلا درخت سے نکلنے والے مادے پر گلے اگر صاحب خواب بہا در پہلوان ہے یا بدات کے مواقع میں ہے تو یہ بدات کی طرف علامت ہے بلا جانے کی دلیل ہے اور ایسے فتنے کی علامت ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں گے انیس روٹی کی دلالت دین پر بھی ہوتی ہے لہذا روٹی میں کمی زیادتی دینی کمی زیادتی کی دلیل ہے روٹی میں کمی دیکھنے والے صاحب خواب کہ ہاں اگر کوئی مریضہ ہو تو وہ ہلاک ہوگی اور دینی اعتبار سے کمزور ہو تو یہ خواب دینی فساد کی دلیل ہے بیس خواب میں روٹی پر پیشاب کرنا اپنے کسی زیرہ محرم سے نکا کرنے کی دلیل ہے اکیس خواب میں روٹی پکانا دائمی منفت کی غرص طلب مارش میں کوشش کرنے کی علامت ہے بائیس تنور کے تھنڈا ہونے کے درس سے جلدی جلدی روٹی پکانا حکمرانی ملنے اور تنور سے نکلی ہوئی روٹیوں کی مقدار میں مال ملنے کی طرف اشارہ ہے تئیس بعض اصحاب تعبیر کے کہنے کے مطابق روٹی خوشحالی برکت دوسروں کی محنت سے حاصل رزق اور غم کے دور ہونے غم تکلیف اور شدت کی دلیل ہے چیالیس اسی طرح جو شخص پہلے کسی خیر اشر میں ہو پھر اس سے الہدہ ہو گیا ہو اس کی لیے کہ پھر سابقہ حالت کی طرف اود کرنے کی دلیل ہے سیتالیس نیلی چپاتی سفر کی علامت ہے کبھی اس کی دلالت مشکل میں آسانی ہونے پر بھی ہوتی ہے ارتالیس تازی روٹی عزت کی علامت اور باسی شر کی نشانی ہے انچاس ورخ تماز دلیل آسودگی علامت عزت و منصب اور باس خوشحالی و مسرت ہے اور کیک کی دلالت علم و ہدایت پر بھی ہوتی ہے پچاس اور کبھی سڑی گلی روٹی دین میں فساد واقع ہونے اور مرتد ہونے اور بیوی کی حالت میں خرابی واقع ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے پچاس روٹی کے مختلف رنگوں کے ٹکلوں کی دلالت صدقہ سے حاصل شدہ فوائدہ سود پر بھی ہوتی ہے اکاون خالص آٹی کی روٹی علم نافع کول و عمل میں اخلاص اور درست باطن کی علامت ہے اور چھلکوں کی روٹی نفاق اور اترانے کی علامت ہے